بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام راہنما کے ساتھ آپ کا محضبان مظفر اجاز حاضر ہے گزشتہ دنوں پاکستان کی قومی اسمبلی کی خارجہ امور کی قائمہ کمیٹی میں ایک بازگشت سنائی دی اور یہ کہا گیا کہ زیادہ امت کے چیمپین بننے کی کوشش نہ کی جائے اور برما کے مسلمانوں کے حوالے سے پاکستان احتجاج نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان کے اندر بھی جگہ جگہ آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اسی حوالے سے ہمیں وہ تاریخی جملہ بھی یاد آیا ایک زمانے میں کسی وقت کہا گیا کہ آپ لوگوں کو امت کا پاکستانیوں کو امت کا چیمپین بننے کا بڑا شوق ہے اس پر جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ خنجر چلے کہیں پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے تو سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں کیوں ہے اور یہ امت ایک دوسرے سے کس طرح جڑی ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش برما عراقان روہنگیا مسلمان ان پر بھی اگر کہیں چھری چلتی ہے ان پر بھی اگر خنجر چلتا ہے تو کراچی کا لاہور کا پنجاب کا سرحد کا بلوچستان کا کشمیر کا ہر جگہ کا مسلمان تڑپتا ہے اور نہ صرف تڑپتا ہے بلکہ اٹھ کر دام درم سخن مدد کرنے کو تیار ہوتا ہے اسی حوالے سے ہم نے آج اپنے پروگرام میں دو شخصیات کو دعوت دی ہے شاہد محمود صاحب فلاح انسانیت پانڈیشن سندھ کے ذمہ دار ہیں جو حال ہی میں بنگلہ دیش گئے اور وہاں آنے والے مہاجر برمی مہاجر ان سے ملے اور ان کے حالات جانے وہ وہاں کیا کیفیت ہے اس کے بارے میں انہوں نے وہاں سے لوگوں سے معلومات حاصل کی ہیں ہمارے دوسرے مہمان نور حسین عراقانی صاحب ہیں جن کو پاکستان میں عراقانی مسلمانوں کا نمائندہ مقرر کیا گیا ہے ہم دونوں حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں پہلے میں چاہوں گا کہ نور حسین صاحب ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں یہ برمیز عراقانی روہنگیاں ہیں کیا اور کیوں جھگڑا ہے کیا جھگڑا تھا وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس رب نے آج مجھے یہ رہا ٹی بی کی چینل کے طور پر روہنگیاں مسلمانوں کی اوپر جو ظلم سے تم ڈھایا جا رہے ہیں وہ دنیا والے کو بتانے کے لئے مجھے موقع فرام کیا پھر میں خاص کر کے رہا ٹی بی کی تمام انتظامیاں کو بھی اسلام کرتا ہوں اور ان لوگوں نے اپنے تمام گناہ گون مصرفیات ہونے کے باوجود روہنگیاں مسلمانوں کو یہ آپ لوگوں نے اپنے حق ادا کر رہے ہیں اپنے جاگر کر رہے ہیں اس کے مسائل کو یہ آج سے نہیں ہے برمہ میں جب برمہ میں بقائدہ چودہ سو بیس ہجری سے ارکان میں روہنگیاں مسلمانوں نے بقائدہ اسلامی اسٹیٹ حکومت قائم کیا سلمان شاہ نے بقائدہ چوترہ سو چوراسی تک وہاں برمہ میں اسلامی اسٹیٹ ریاست چلا وہاں کا سکیہ کے اوپر اسی زمانے کا لا قلمہ تحبہ لکھا ہوا ہے چاروں خلیفہ راشدین کا نام لکھی ہوئی ہے اسی زمانے میں وہ سکیہ موجود ہیں وہ سکیہ بلکل موجود ہے پورا تاریخ میں موجود ہے پورا دنیا میں موجود ہے انشاءاللہ سو ماشاءاللہ وہ سکیہ آپ کو پیش بھی کر سکتے ہیں دیکھا بھی سکتے ہیں تاریخ کے سور پر بھی اور سب کچھ اس طریقہ بہرحال قبضہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو بقاعدہ یہ کمزوری دیکھ کر برمہ نے اس کو اوپر حملہ کر کے بقاعدہ انہوں نے سو سترہ سو چوراسی کے بعد بارہ ان لوگوں نے یہ قبضہ کیا اور سترہ سو اٹھرہ سو کچھ اس وی میں چین تیس میں بقاعدہ برطانیہ تسلوت سامراز نے ان لوگوں نے تو قبضہ کیا قبضہ کرنے کے بعد ان لوگ جاتے وقت بقاعدہ ارکان کو یہ ارکان بقاعدہ یہ بہت پرانے سے ہیں بقاعدہ جغرافی اور سیاسی زبانی اور معاشرتی اور ہر سطح سے برمہ سے چودہ صبح سے بلکل مسلسل الگ ہے ارکان یومہا جو پہاڑ ہیں وہ پہاڑ نے قدرتی طور پر ارکان کو الگ کر دیا برمہ کا ثقافت الگ ہے روئنگا کا ثقافت الگ ہے برمی مسلمان ہیں وہ بڑی سے ہیں اور ان لوگوں سے کلچر الگ ہم لوگوں کا کلچر الگ کا جغرافی طور پر بلکل مکمل طور پر ارکانی برمی سے کوئی واسطہ نہیں قدرتی طور پر جغرافی عدوث بقاعدہ یہ فرعرق ہے یہ بیس ہزار مربعہ لے ارکان انٹ روٹل اور جب سامراز یہ برطانیہ جاتے وقت بقاعدہ یہ ارکان کو کچھ اصحاب برمہ کے ساتھ ملا کے دیکھے چلا دریائے ناف جو بنگلادیس اور ابھی مشرق پاکستان سے ابھی بنگلادیس بن گیا بقاعدہ وہ جاتے وقت ان لوگوں نے دریائے ناف کو سرد بنا کے کچھ اصحاب بنگلادیس کے ساتھ ملا دیا اور کچھ اصحاب بنگلادیس کے مشرق پاکستان کے ساتھ ملا دیا اس وقت روینیاں مسلمانوں نے بڑا تحرک چلایا بڑا جدوجت کیا ہم لوگوں کو بقاعدہ پاکستان مشرق پاکستان کے ساتھ ملا دیا جائے مگر ان لوگوں نے نہیں دیا جیسے کشمیر کو جیسے پاکستان کے اب کیا جھگڑا ہے اب کیوں قتل کر رہے ہیں اسی کا بدلہ لے رہے ہیں نہیں اس کے وہ جاتے وقت ان لوگوں نے ایف اتنے کھڑے کر کے دیکھا ابھی برمہ نے جب جاتے وقت دینے کے بعد یہ پہلے تو جیسا بھی تا انیس ساتھ میں جب مرشلہ جنرل نیوینگ نے جب اس کو لگایا برمہ میں مرشلہ اسی وقت سے انسان جانے کے بعد انسان کو جانے کے بعد چوچی کے والد اور اس وقت مرشلہ چل رہے ابھی تک اس کا مرشلہ ہے بڑا نام الیکشن کیا ہے اس کو لوگوں نے جو نمائندہ کڑے کر دیا جس کو کرے کر دیا وہی ہیں بڑا نام بگا دنیا کو دکھانے کے لیے صرف کسیل ایلیکشن ہو جائے یہ ایسے ہی کر کے یہ کیا یہ زگڑہ مین چیز یہی نہیں ہے ارکان میں روان یا مسلمانوں کو پر یہی جگڑا ہے ارکان میں روان یا مسلمان اکثریت ہیں ننٹی پرسن ہے نام اور وہاں سے وہاں ارکان مالا مارے چوبیس تیل کا ذخیرہ وہ گیس کا ذخیرہ باری مقدار میں اور وہاں میں برما ٹھیک دنیا میں مشہور ترین ٹھیک ہے پوری ارکان کی جنگلان میں ایسے ہیں بیل شیط بیسے کے بغیرال ایسے پاڑوں میں جیسے درک ہوتے ہیں ایسے پورے کے پورے برما ٹھیک ہے بامبو بانس کے جو کہتے ہیں دنیا میں سب سے کیمتی پیپر بندہ ہے تو پھر نقصان یعنی مسلمان نشانہ ہیں یا یہ چیزیں نشانہ ہیں کہ ان کو انہوں میں وہاں میں آ رہا ہوں میں دیکھو کیوں یہ مسلمانوں کو یہ قتل عام باری 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 کیوں کر رہے ہیں وہاں میں یہ تمام مالا مال ہونے کی باوجود ارکا اگر یہ تیل وغیرہ یہ تمام مچھلی ہیں سمندر ہیں چبزیاں ہیں چاوال ہیں ہر چیزیں مالا مال ہے دنیا میں واحد ملوک ہے ارکان چھے مانے محنت کرنے کے بعد چھے مانے لوگ وہاں بیٹھ ٹرکاتے ہیں ارکانی رہیں گے مسلمان اس لیے کیونکہ ارکان سے اگر یہ گیس وغیرہ یہ مالا مال ملوک ہے اگر ارکان میں مسلمان اگر ہم اس کو ترقی کریں گے تو مسلمانوں کو یہ فائدہ پہنچے گا اگر ان لوگوں کو ایسے ان لوگوں نے باقیدہ منصوبہ پلان پروگرام بنا کے ترتیب کے ساتھ ایک متعملی کے ساتھ وقت وقت سے وقت سے باقیدہ یہ ظلم سے تو منیو سب بیالیس میں اس سے زیادہ مسلمانوں کو قتل ہم کیا اس کیوں یہ دنیا میں اس وقت کوئی نیٹوارک نہیں تھا ابھی تک ارکان میں کوئی بھی میڈیا نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے اور قتل نام کیا اس وقت انیس سب آرہ ایتر میں بہت سارے قتل آم آرہ ایتر آخر کا مجبور ہو کر بنگلہ دیش میں تین لب مہاجر آنے میں مجبور ہو گیا سات ایتر میں آرہ ایتر میں اب مہاجروں کو وہاں آنے کی اجازت مل رہی ہے یا وہ بھی نہیں 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 اس کے لیے یہ اس لیے وہاں ایسا ایسا کرنے کے بعد ارکان سے مسلمان کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ پلان پروگرام کے تحت یہ ظلم سے تم کرتے رہے اگر بنگلہ دیس میں جو ہاتھ ہیں ابھی نبے میں بھی تین لاکھ رفوجی آئی ہوئی ابھی پانچ لاکھ تو اس کے لبک ہیں اقوام متعدہ ان کو رشن دے رہے ہیں سب کچھ کر رہا اقوام متعدہ کے لیس کے مطابق ابھی بھی گندم بالو کھالی کے علاقہ ہے وہاں میں ہیں اور ٹین آف کے برابر میں دن دمیہ کہتے ہیں وہاں بھی برما مہاجر ابھی بھی موجود ہیں ان لوگوں کو کیونکہ نکالنے کے بات باقت ان کو واپس نہیں لیتے پھر عدو ردہ چلی جاتے لوگ پھر کم ہو جاتے ہیں ان لوگ کا مقصد پورا ہو جائے تارکان سے مسلمان اندقلہ ہو رہے ہم ترہ ترہ تکلیم مسئبات ان لوگوں کو دے رہے ہیں اور اس کو کسی قسم کا انسان ہونے کے ناتے پہ وہاں برمی مسلمانوں کو کسی کسی کا حق حاصل نہیں ہے اب گا مرگیاں بیل بکریہ جو پالتے وہ بھی سارے ان لوگ کا جب بھی چائف ہو جا کر اٹھا کے لے جاتے یہ مظالم ہے ان مظالم کے بعد انہوں نے قتل عام شروع کیا قتل عام کے بعد اب لوگوں نے حجرت بھی کی پہلے تو میڈیا بلکل ہی اس پر خاموش تھا شاید صاحب آپ لوگوں کے پاس یہ اطلاع سوشل میڈیا سے آئی اخبارات سے آئی یا یہ جو الیکٹرونک میڈیا جس کو جس کو مینسٹری میڈیا وہ خود ہی کہتے ہیں تو ادھر سے آئی ہے کہاں سے یہ اطلاع ملی اور پھر آپ لوگوں نے اس کے لیے سب سے پہلا قدم کیا اٹھایا جزاک اللہ خیر سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں کہ آپ نے اس حساس موضوع اور گم نام موضوع پہ گفتو کے لیے مجھے دعوت دی دیکھئے جیسے آپ نے آغاز میں بات کی کہ ساری دنیا کا درد ہمارے ہی دل میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کا درد اور اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے برما کے اندر عرقانی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا عرقانیوں نے یو اینو میں ان کا کیس بڑا پرانا پڑا ہوا ہے ساری دنیا او آئی سی یا کسی سے بھی کہہ لیں تو سب کے پاس موجود تھا لیکن عرقانیوں نے سب سے پہلے پاکستان کی دینی جماعتوں سے رابطہ کیا یہ کوئی مظالم پہلی دفعہ تو ہوئے نہیں اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس تو اکثریت ان لوگوں کی ہے جو سیونٹیز کے دہائی میں جن پہ مظالم ہوئے انہوں نے کراچی کے ساحلوں پہ آ کے پناہ لی اور اس سے پہلے بھی ہم جب وہاں جا کے ملتے ہیں تو آج بھی وہ بڑی شاندار اردو بولتے ہیں کیونکہ وہ لوگ عرقانی کراچی کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں جب دینی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے روابط شروع کیے اور رمضان کے مہینے سے دو تین مہینے پہلے جو ہے تقریباً مائی کے اینڈ پہ اور جون میں بھی کراچی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ برمی کالونی میں بڑے بڑے اجتماعات دینی جماعتوں نے کیا اور ان میں ان مظالم کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی اور امیر جماعت الدعوہ پروفیسر آفز محمد سعید نے وہاں برمی کالونی فٹبال گراؤنڈ کے اندر کھڑے ہو کے بھی کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو تنہان نہیں چھوڑیں گے دیکھیں ایک تو ہم پہ یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہے کچھ بھی ہے کسی پہ ہم کسی کے کندوں پہ تو ہم ڈال ہی نہیں سکتے اچھا اس نے کر لیا تو ہم چھوڑ دیں گے یہ تو ہر دینی جماعت کا یہ فریضہ ہے کہ جتنے اللہ نے اس کو وسائل دیئے ہیں وہ اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اس آواز کو اٹھائے برحال اس کے بعد جماعت الدعوہ نے یہ تیہ کیا کہ ہم انشاءاللہ اپنا ایک وفد بھیجیں گے کیونکہ خبریں ایسی چل رہی تھیں جیسے پنجاب سے بہت سارے لوگوں کے فون آتے تو پوچھتے کراچی کے ساحل پہ جو ہے وہ کچھ برمی مسلمان آئے ہیں رکانی مسلمان آئے ہیں کیونکہ ان کے علم میں یہی تھا کہ جیسے سوک وارٹر اور برمی کالونی کے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں تو شاید ان مظالم کی وجہ سے وہ آئیں تو پھر الحمدللہ آپ کہلیں کہ ان کی حالت زار جاننے کے لیے یا کیا صورتحال ہے اس کے لیے الحمدللہ ہمارا وفد وہاں پہنچا اور جیسے نور الحسن بھائی نے بتلایا کہ ٹیکن آف جو اس کا آخری قصبہ بنتا ہے بنگلہ دیش کا جو زلہ ہے یہ کوکسیز بزار ہے اور اس کا تقریباً تین سو کلومیٹر لمبا بارڈر لگتا ہے اس کے برمہ کے اس ایریے کے ساتھ دریائے ٹیکن آف درمیان میں آتا ہے دریائے ناف جس کی تقریباً اسی کلومیٹر لمبائی ہے اور چڑھائی تقریباً تین کلومیٹر کے درمیان ہے اب یہاں سے جب مظالم ہوئے مزے کی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیشی مسلمان بنگلہ دیش ایک مسلمان ملک ہے ان کی آرمی نے تو بارڈر کو کور کیا ہوئے لیکن برمہ کی طرف سے بارڈر کور نہیں ہے برمہ نے بالکل اجازت دی ہوئی ہے کہ جن کی امبستیاں جلاتے ہیں یا جن کے لوگوں کو مارتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے نکلے آپ فرما رہے تھے کہ وہاں کیا صورت لوگوں سے ملاقات کے بعد لوگوں سے ملاقات ہیں دیکھئے ٹکناوف دو ریاستوں کا ملاب ہے جتنے بھی عرقانی مسلمان ہیں ان کو جب حالات اچھے تھے تو ان کو ٹکناوف سے ہی آکے وہ اپنا روزگار اور معاشقے ذریعے آصل کرتے تھے جب ہم وہاں گئے ٹکناوف بنگلہ دیش میں ضرور ہے لیکن عرقانی مسلمان بھی وہاں آتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ بنگلہ دیش کے چند ایک علاقے ہیں جہاں اردو سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے جس میں ٹکناوف سرے فریست ہے اور جب ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کیونکہ ساحلی شاہر ہے ہر دوسرا بندہ میں وہ ملتا ہے جو کراچی کے کسی نہ کسی علاقے کا رہائشی ہے لیکن جب ہم وہاں اردگرد جاتے ہیں تو نائنٹیز کے اندر سیونٹیز کے اندر جن عرقانی اور رونگیاں مسلمانوں پر مظالم ہوئے اس کی بستیاں عام ملتی ہیں مثلا اس دفعہ جو بچ بچا کے بنگلہ دیشی فوج اور دریائے ناف کو کراس کرنے کے بعد وہاں پہنچے اس میں سب سے پہلی ہماری ملاقات ایک زہرہ نامی خاتون سے ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو لے کے یہاں پہنچتی ہے اور جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو پہلے تو وہ ڈر اور خوف کی کیفیت میں ہیں کچھ بتلانے کو تیار ہی نہیں ہے جب ہم نے اس کو بتلایا کہ ہم پاکستان سے آپ کی مدد اور آپ کے حالات جاننے کے لیے ہیں تو ان لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ کیا میڈیا نے اس بات کو اٹھایا ہے اور پاکستان میں میڈیا بہت معذرت کے ساتھ کہ دینی جماعتوں نے سوشل میڈیا پہ کچھ شور ڈالا اور ان کے دینی نیٹورکس نے اس کو پھیلایا اور کچھ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے اس پہ پروگرام بھی کیے لیکن کیا جس طرح ہم چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ انڈیا کا اٹھاتے ہیں چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ہو کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا یہ ایک سوال ہمارے میڈیا پہ ان مظالم کے حوالے سے رہے گا ہے اور ہمیشہ رہے گا ٹیکن آف میں جب ہم زہرہ خاتون سے ملے تو سچی بات یہ ہے کہ کچھ مظالم بیان ہو سکتے ہیں اور بہت سارے مظالم بیان نہیں ہو سکتے زہرہ خاتون کے گھر کے تیرہ افراد کو زندہ جلایا گیا اور وہ اپنے دو بچوں کو پانچ دن بلکہ چھ دن کا سفر کرتے ہوئے بچ بچا کے ٹیکن آف تک پہنچی اور ان میں سے بھی ایک بچے کے عزاز زخمی تھے اور اس کو کوئی ایسا سہارہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ ٹیکن آف شہر کے اندر اپنا علاج کروا سکے اور اس کا حال یہ تھا کہ شاید وہ کسی ایسے ملک میں آئی ہے جو عرقان برما سے بھی زیادہ بدترین ملک ہے اور اس کو اپنی مرہم پٹی کے لیے کوئی شخص ملنے کو تیار نہیں ہے پھر ہم ایک اور شخص سے ملے اس کا نام صدام حسین ہے ستائیس سال اس کی عمر جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس کے دونوں ہاتھ کونیوں سے کٹے ہوئے تھے یہ وہ لوگ تھے جو برمی بدھوں کا ماغ تنظیم کا سب سے زیادہ قریب ترین لوگ جب انہوں نے مظالم کیے تو سب سے پہلا ظلم یہ تھا کہ عزا کاٹ دو زندہ جلانا اور عزا کاٹنے سے زیادہ بدترین ظلم ہوئے ہیں اس کو ہمارے جو مینسٹری میڈیا چیلنج کرتا ہے کہتا ہے یہ فیس بک پہ غلط تصویریں جاری کی گئی ہیں عزا کٹے ہوئے اور جلائے جا رہا ہے یہ تو یہ سب کی سب جو ہے دیکھیں میڈیا ہم دینی جماعتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیا میڈیا کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے سارے وسائل خرچ کرے اور اصل اگر یہ بات غلط ہے تو سچ بھی ڈھونڈ کے لائے اگر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سارا فیک ہے یہ غلط ہے تو سچ کیا ہے کیا میڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے بلکل ہم نے تو لوگوں سے پوچھا ہے تو کیا یہ میڈیا کی ذمہ داری نہیں بن دی کہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز لائے ہاں بھی ان علاقوں میں یہ دیکھیں یہ تصویریں غلط ہیں یہ صحیح ہیں یہ اتنے مظالمیوں ہیں آپ کہتے ہیں پینسٹھ ہزار لوگ یا تو زندہ جلا دیئے گئے یا ازا کٹ دیئے گئے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پینسٹھ ہزار نہیں ہے تو آپ بھی فگر دیں کہ میڈیا کے پاس جتنے بڑے بڑے ادار ہیں ان کے فگرز یہ ہیں ہم کہتے ہیں بھی ان کا برما کی اپنے یہ وسائل ہیں کہ نوے ہزار لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے دس ہزار گھر جلا دیئے گئے وہ تو کہتے ہیں پندرہ مساجد شہید کی دیئے ہیں کیا ان کی بات کے چیلنگ کرنے کے بعد جو لوگ وہاں کے مقامی ہیں جو مقامی مسلمان ہجرت کر کے ٹیکن آف آئے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ سات سو سے نو سو بستیاں جلا دی گئیں اور بستیاں کیا ہیں کہ آپ اجتماعی قبروں کی حالت میں ہیں کوئی بستی مکمل نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکتیں گے یہاں کبھی کوئی باسی رہتے تھے آپ اس کی اندازہ اس بستی کی اندازہ اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ان کی اجتماعی قبر کی لمبائی کیا ہے پوری بستی جلا دی گئی اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اچھا آپ کی بستی میں جن کو آپ نے دفنایا انہوں میں مرد کتنے عورتیں کتنی تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو رات کی تاریکی میں دفنایا ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اس میں مرد کتنے عورتیں کتنی اگر یہ ساری باتیں غلط ہیں جن کے ساتھ مظالم ہوئے جو بیچارے دریاء کشتیوں میں دریاء پار کرنے کے بعد زمینی راستے اتنے گھنے جنگلات کو عبور کرنے کے بعد ٹکناوف اور بنگلہ دیش کے ساحلی دوسرے علاقوں میں پہنچے وہ تو مظالم بیان کرتے ہوئے ان کی تو آنکھوں میں لڑیاں بن جاتی ہیں اور مسلسل آہو سسکاریوں کے اندر وہ یہ باتیں بیان کرتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے میڈیا میں بند کمروں کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ مظالم سارے کے سارے فیک ہیں بس یہ جذباتی باتیں ہیں ہمارا کوئی نہ کوئی ایشی چاہیے مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک بین الاقوامی نیوز ایجنسی سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی سے بات کی کہ انہوں نے لگے کہ جناب اصل میں آپ کو پتا نہیں ہے ایک مسلمان نے ایک بدھ خاتون کے ساتھ زیادتی کی تھی جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے تو میں نے کہا آپ آجائیے سامنے اور آگے بتائیے وہ واقعہ بیان کیجئے کہ فلان تاریخ کو یہ ہوا ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ نویں صدی اسمی میں بھی مسلمان وہاں موجود تھے اور دسویں صدی میں ان کی بادشاہت قائم ہوئی تھی تو مسلمان تو آپ کی بادشاہت سے بھی پہلے تھے لیکن آپ کے پاس کوئی تاریخی کوئی آج کل کا کوئی واقعہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن افسوسناک بات یہ کہ میڈیا اس پر ابھی ایک اور چیز میڈیا آپ سے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ میڈیا پر یہ کہا گیا ہے تو آپ کے علم ہے کوئی ایسا واقعہ کہ اس طرح کا کوئی واقعہ مسلمانوں کی جانب سے زیادتی کا ہوا یہ ہے ایک آرکان کا دار رکومت سیٹوے کہتے ہیں ایک آرکان کا مسلمانوں کا دار رکومت تھا جس وقت سلطانت تھا ابھی اس کو برمیس نے بڑیسوں نے اس کو سیٹوے کہتے ہیں سیٹوے وہاں اور مسلمان تو مضاف یہ تو ہے دنیا میں تو مانا ہوا مضافہ بھی جود کیا نام برطانیہ کا جو اس کا سالی بھی دینی اسلام کو مطالع کر کے پڑھنے کے بعد مسلمان اور تبلیغی جماعت والوں نے وہاں دو عورت کو بقاعدہ اس کو مسلمان اس کو مسلمان خوشی سے اقل بالک مسلم تسلم کے مسلمان اس کو کلمہ پڑھا مسلمان بن گیا مسلمان بننے کے بعد یہ ان لوگوں نے اتنے ہی اس کو دین بدلنے کے لئے مسلمانوں کو بچ جد جد کوشی سے تمام سب کچھ گارمنٹ سے حکومت کے ریاست پلسک کی تحت کرنے کے بعد کوئی مسلمان کو بڑیس نہیں بنا سکا اس ظالم ظلم کرنے کے باوجود بھی ابھی مسلمانوں نے یہ دینی اسلام کا دعوت اسنا پیارا دعوت ہے دین اسلام ایسا حق چیز ہیں وہ اس کو دنیا میں جا جاتے وہ اس کو حق آ جاتے باطل ڈپ جاتے ان لوگوں نے اللہ نے ہدایت دیا آگیا مسلمان بنا مسلمان بننے کے باوجود بدھمت والوں نے ان عورتوں کو پکڑ کے بقاعدہ وہاں میں تو مسلمان گرمنٹ ان لوگوں کا نا پورے سرپرسی بدھمتوں کا ہیں وہ ان لوگوں کو بہت اچھی طریقہ کر کس کو مار پیٹ کے بقاعدہ اس کا اجتماعی زیادہ بدھمتوں نے کر کے ان لوگوں کو مار دیا مار دینے کے بعد الٹا چھوڑ کتور کو ڈر یہ ان لوگوں نے پورے علاقہ نجوانوں نے آ کے بقاعدہ اس کو کرنے کے بعد مسلمانوں نے یہ ایسا کیا کہہ کے پیس دس تبلیگی جماعت کا جو لوگ تین جن دو آزار بارہ میں گاڑی سے اتار کے سب لوگوں کو فیر کر کے دسوں کو سب کو مار دیا اور بدھمت کا دو ایک کندردار تھا اور ایک ڈرابت تھا ان لوگوں نے تھوڑا سا مضامت کیا براہر ان لوگوں کا کیا قصور ہے وہ ایسا مار رہے ہیں ان دونوں کے بڑیسوں کو بھی مار دیا برمی فوجیوں نے مار رہے ہیں ان لوگوں کو پہریس یہ واقعہ کہیں ریپورٹ نہیں ہے یہ دیکھو یہ حق کو کون چھپاتے ہیں ابھی تو وہاں میں یہ عالم ہو رہا ہے منشی خان اکیاب چکے پڑا منشی خان کے نام صاحب بڑا جامع مسجد ہے وہاں میں جب پرامنس آٹھ تاریخ بروز جمع جن براہر وہاں میں نماز کے بعد باقیدہ پرامن جو مظاہرہ کر رہے ہیں جو تبلیغی جماعت کو ان لوگوں کو جو مار دیا تھا باقیدہ وہاں برمی فوجیوں نے سب کو باقیدہ اسٹیٹ فائر مار کے پورا مکمل وہاں کا ٹیلیفون کا ریپورٹ پورا سب کو مار دیا مساجد مساجد آپ ابھی بتا رہے تھے پندرہ کا وہ کہتے ہیں کہ پندرہ شہید ہوئی ہیں لیکن اگر سیکڑوں کی تعداد میں بستیاں شہید ہوئی ہیں تو ایک بستی میں ایک سے زیادہ تو مسجد ہوتی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کئی سو بستیوں میں تھی پندرہ مساجد تھی مسلمان تو ہر تھوڑے فاصلے پر کہتے ہیں کہ چلو ایک مسجد اور بن جائے گی تو قریب کے نمازی زیادہ آ جائیں گے زفر حجاز صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مساجد کی تعداد ہماری توقع سے بھی زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اسلام اور کلمہ جرم ہے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ دو مسلمان عورتیں بدھ سے مسلمان ہو گئیں تو انہوں نے یہ راہ اپنا لی دیکھیں اگر ہم اس عراقانی صوبے کو دیکھتے ہیں جس کا رقبہ بیالیس ہزار مربع کلو میٹر پر مشتمل ہے اور جس کی عبادی ان کے مطابق چار ملین ہے چالیس لاکھ لوگ بستے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کی حالتظار یہ ہے کہ آپ ون نائن ایٹی فور کی مردم شماری دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد یہاں سات لاکھ تھی آج دوہزار بارہ میں دوہزار دس کی کی گئی مردم شماری دیکھیں تو مسلمان کی تعداد پھر سات لاکھ ہے اور جب سکولوں کی تعداد آپ دیکھتے ہیں تو وہاں صرف پچیس ہائی سکول ہیں چالیس لاکھ کی عبادی کے لیے پچیس ہائی سکول ہیں اور تعلیم اور صحت کی صورتحالی ہے کہ چالیس سارے ہاسپٹلز اور کلینکس ملانے کے وقت ان کے دعوے کے مطابق بھی سات لاکھ لوگوں کے لیے بھی پچیس ہائی سکول ہیں چالیس لاکھ کے لیے اگر پچیس ہیں تو مسلمان کیا کریں گے مسلمان تو اپنے دین سے محبت کرتا ہے اسے تو اپنے بچے کو پڑھانا ہی پڑھانا ہے اب کیا سب سے بڑا ہر مسجد کے ساتھ مدرسہ ہے مساجد جہاں مدرسہ بنے گا وہاں مسجدیں بنیں گی اور آپ کو بتا ہے مسلمان کی تو سب سے بڑی خواہی یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد وہ سیکھے جو میں نے سیکھا ہے اور دین کے طرف آئے وہاں مساجد اور مدارس کی تعداد ہر گاؤں میں کسی بھی ایریے سے زیادہ ہے کیونکہ وہ اپنی تعلیم اپنی سکول کی تعلیم اور ابتدائی تعلیم انہی مدارس کے اندر حاصل کرتے ہیں جب ہم نے لوگوں سے پوچھا بستیوں کے علاقے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر دو تین کلومیٹر کے بعد مسجد روڈ پہ موجود تھی اور مسجدیں ہمارے جیسا سٹرکچر نہیں بنایا جاتا وہ مسجدیں وہی بمبو اور بانس کی اسی طرح بنائی جاتی ہیں کیونکہ بارشیں مسلسل ہوتی ہیں تو ان کا سٹرکچر زمین سے کچھ حد تک اوپر رکھا جاتا ہے وہاں ہونے والے مظالم جیسے آپ نے بات کی اس ٹووے کے حوالے سے مسلمانوں کا لوگوں کو دین کی طرف تبلیغی جماعت کا لوگوں کو دین کی طرف لانا جرم نہیں ہے جرم یہ ہے کہ مسلمان اس سرزمین پہ ہیں جس کے اندر سے تیل اور گیس کے زخائر بے شمار نکلیں اور آپ احران ہوں گے کہ ایک اتنی اس کے ساتھ لمبا ساحلی علاقہ لگتا ہے واحد واحد جو ایک اس کی پورٹ بنائی ہے وہ بھی چائنہ نے بنائی ہے جس کو انہوں نے چالیس سال کے لیے چائنہ کو پٹے پہ دیا ہے اور چائنہ اور انڈیا کو قریب ترین ساتھ چٹا گانگ لگتا ہے اس کے علاوہ رنگون اور سنگاپور اگلی پورٹس ہیں تو خلیج کے لیے سب سے قریب ترین اگر کوئی چائنہ کے لیے لگتا ہے تو وہ یہی ایریہ ہے یہ آگے جا کے سونے کی چڑیا ہے ان کے لیے اور اگر آپ کی آپ اس کے پہاڑی علاقوں کو جیسے نور الحسن بھائی نے ذکر کیا ساڑھے نو سو کلومیٹر لمبی پہاڑی علاقے کی رج ہے جو ناغالینڈ اور انڈیا اور عسام کی طرف جاتی ہے جس میں سب سے اس طرح ہوگئے ہوئے ہیں جیسے ہم فصلیں اگاتے ہیں کھیتوں کے اندر وہاں بمبو اور ٹیک کے جنگلات اس قدر اس قدر گھمی ہیں یعنی برما ٹیک تو لوگ کہتے ہیں اور ہمارے ہاں آج بھی سب سے مہنگی ترین جو ہے وہ برما ٹیک چلتی ہے اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرے پاس برما ٹیک کی بنی ہوئی کوئی چیز موجود ہے سب سے زیادہ ایریا یہ ہے اب بودھ مت سارے کے سارے اور اس میں آرمی کا رول باد کا ہے سب سے پہلے بودھ مت جس کو ہم دین ہم سارے ادیان کا جتنے بھی دنیا میں ظاہر ادیان موجود ہیں مسلمان سب کی عزت کرتے ہیں کسی کے نبی ہمیں سب نبیوں پہ ایمان لانا ضروری ہے لیکن جہاں یہ حالت ہو کہ ایک چونٹی کو مارنے والے مسلمانوں کو زندہ جلا دیں اور مساجد کو مساجد کے اندر دروازے بند کر کے ان کو زندہ جلانے کے بعد ان کی لاشیں دفنانے تک نہ دیں اور ازا کاٹ کے مسلمانوں کو چھوڑ دیا جائے اور کسی کو ان کی حفاظت کے لیے نہ جانے دیا جائے اور جو بچ کی آ جائیں اس کے بعد وہ واپس نہیں جا سکتے ان کو لازمی طور پر وہی رہنا ہے ویسے جتنے مسلمان وہاں موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تعداد اٹھارہ سے چوبیس لاکھ کے درمیان ہے عراقان اس صوبے کے اندر لیکن جو برمی گورنمنٹ کے اعداد و شمار ہیں وہ کہتے ہیں سات لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں اگر سات لاکھ بھی مان لیا جائیں اور یو اینو یہ کہتی ہے یو اینو کی اس وقت موجود ہے رپورٹ آن دا ریکارڈ ہے حالان یہ بھی انہی کے کرتہ دورتہوں میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بترین اقلیتوں میں سے ایک اقلیت رونگیہ مسلمان ہیں وہ کیوں ہیں دو بچوں سے تیسرا وہ پیدا نہیں کر سکتے آپ نے اگر تین کلومیٹر دو کلومیٹر بھی اپنی بستی سے باہر جانا ہے تو آپ کو ریٹن اجازت لینے ہوگی اس کے بغیر آپ نہیں کہا سکتے ہیں یہ میں نے دو ہزار پانچ میں ہمیں آہ بینکوک میں کچھ ایک واپس ملا تھا انڈونیشیا سے واپسی میں تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے جس کے بھی پاسپورٹ ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس کو رینیو نہیں کر رہے مسلمان کے برما میں برما ارکانی رونگیا مسلمانوں کو تو پاسپورٹ کا تو سوالی جس کے پاس پہلے سے ہے وہ تو رینگون میں جو کچھ اکہ دکھا لوگ وہاں اگر ہیں ان لوگوں کو اگر کوئی نے کوئی طریقہ سے کر سکتے ہیں ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں ایک بستی سے دوسرا بستی بغیر پرمیشن مسلمان جا نہیں سکتے ہیں پر پاسپورٹ یہ اس کا تو ناممکن بات ہے برما مسلمانوں کو برمی رنگیا مسلمانوں کو برما نہیں رنگیا مسلمانوں کو پاسپورٹ حاصل برما دیں تو ان کی کیا شناخت ہے برما اس کے لیے ان کو جو تفتیش کے بانے میں اس کا پرانا ابائی اجداد کا جو ان لوگوں کا بات ڈوکومنس پڑھ رہتا ان لوگوں کا باقاعدہ صدیوں سے جو وہاں بسی ہوئی ہے ان لوگوں تفتیش کے بانے میں ان لوگوں کو لے کے باقاعدہ اس کا وجہ جو دوسرا بی جاتا وہ بھی چین لیا برما گرمنٹ نے چین لینے کے بعد ان لوگوں کا تو منصوبہ یہاں سے نکال ہے ترہ ترہ بانہ انکواری کر کے بارہ ترہ ترہ تو تو مردن شماری کر کے ایسا ایسا بانہ منہ کو پھر کیا کیا کس طرح شناخت کرتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش کے لوگ ہیں یہ انڈیا کے لوگ ہیں یہ تو یہ ہمارے ہی لوگ ہیں یہ ہیں اس وجہ برما کی صدر نے حالیہ فسادات کے بعد اقواب متحدہ کا ال سی جب وہاں برما میں گیا ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں برونیاں مسلمانوں کو پھر اتنا ظلم اتنا یہ اجتیادی تھی یہ کیوں ہوا یہ سب پوچھ گچھ جب آ رہے ہیں برما کے صدر نے بقاعدہ اعلان کر دیا ہمارے یہاں ارکان میں کوئی روانیاں مسلمان ہمارا شہری نہیں ہے نے پہلے ہی کہہ دیا اور یہاں جو کچھ بھی پناہ گزی نہ اس کا ہم کچھ تحفظ نہیں دے سکتے وہ جہاں کہیں بھی چھلے جائیں برما کے صدر کہہ رہے ہیں یہ برما کے صدر نے جو روانیاں مسلمانوں کو اتنا تک یہ کر رہا ہے یہ اتنا تک دنیا میں میڈیا میں اقواب متحدہ کو ال سی کو کر رہے ہیں پھر روانیاں مسلمانوں کو وہاں رہنے وہاں سے نکالنے کے لیے ایک اعتبار سے تو انہوں نے صحیح کہا کہ یہ تو جو ہیں ارکان کے لوگ ہیں برما کے لوگ نہیں اور برما اور ارکان کو انہوں نے خود تسلیم کر لیا شاید صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ سوشل میڈیا نے اگر دینی جماعتوں کے میڈیا نے اس کو اجاگر کیا اور اس کو چیلنج کرنے والا ابھی تک کوئی بھی مین اسٹریم میڈیا سامنے نہیں آیا وہاں آپ نے ابھی انہوں نے نور حسین نے بھی ذکر کیا اور آپ نے بھی ذکر کیا تو کتنے وسائل ہیں کیا وسائل ہیں اور ان کے مستقبل میں کیا امکانات ہیں کہ ان وسائل کی وجہ سے مسلمانوں کے ترقی سے خائف ہیں یہ لوگ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسے آپ نے آخر میں بات کی کہ بلکل برمی یہ بات اپنے بات سے تسلیم کرتے ہیں کہ ارکان برما سے الگ علاقہ ہے جب انیس سوڑتالیس کے اندر یا اس سے پہلے جب بریٹرش امپائر چھوڑ کے گیا اس کو اور آنکسان سوچی کے والد جو ہیں وہ وہاں کی کمیونٹی کے چیرمین تھے تو تب بھی دو درے تھے جو برما کو اسے ارکان سے ملاتے ہیں اگر آپ پرانے جتنے میپس ہیں وہ گوگل پہ بھی کھول کے دیکھیں تو ارکان ہمیشہ الہیدہ شناخت کے ساتھ موجود رہا اور سیدھے عرب لوگوں سے رابطے کیونکہ رونگیاں مسلمان عربیوں کی جو تجارت کی وجہ سے مسلمان ہوئے اور پھر یہ سارے کا سارا علاقہ دین کی نعمت سے مالہ مال ہوا ہم اگر ابھی دیکھتے ہیں تو تیل اور گیس کے زخائر اس قدر ہیں کہ پچھلے دنوں ڈریلنگ کے لیے انڈیا نے کافی کوشش کی کہ ہمیں یہاں ڈریلنگ کرنی دی جائے اور چائنہ نے کہا کہ اگر آپ ہمیں ڈریلنگ کر کے کچھ گیس کے زخائر دے دیتے ہیں تو ہم تیس ارب ڈالر تیس ارب ڈالر کے جو ہیں ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کو تیار ہے اب اگر اتنی بڑی اماؤنٹ صرف چائنہ کے ساتھ جو ہے وہ کمیٹمنٹ اور معاہدے کے ساتھ آتی ہے تو کیا بودھ مت اور میں آپ حیران ہوں گے کہ برما کی جو سرکاری اداد و شمار ہیں ان کے مطابق چار فیصد برما کی ٹوٹل عبادی کا چار فیصد مسلمان ہیں اور برما کی ٹوٹل عبادی جو ہے وہ پانچ کروڑ بنتی ہے دوہزار دس کی مردم شماری کے مطابق چاہ پانچ کروڑ بنتی ہے جبکہ بہت ساری اور جو انٹرنیشنل داد و شمار اکاؤنٹنگ والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھے سے دس فیصد وہاں مسلمان موجود ہیں اگر ہم انہی کے داد و شمار مان لیے جائیں تو تیس لاکھ سے چالیس لاکھ کے قریب مسلمان وہاں موجود ہیں اب ان کی سب سے پہلی یہ بات ہے کہ یہاں سے نکالنے کے بعد کیوں مسلمانوں کو وسائل دیے جائیں ان کو لوکل ریالٹی کیوں دی جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس علاقے کو مسلمانوں کے وجود سے پاک اور صاف کر دیں اس کے لیے وہ گاہے بگاہے یہ ابھی کے فسادات نہیں ہیں آپ طریقے اٹھا کے دیکھیں ایک تسلسل ہے ایک تسلسل ہے یہ تو فسادات تو اس وقت ہیں جب ان کو تیل اور گیس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوگا پتا ہی دیکھئے جب بھی مسلمانوں میں دنیا میں کوئی جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ اقلیت کو پنپنے نہیں دینا چاہتا اور اقلیت بھی وہ جنہوں نے دنیا میں حکمرانی کی ہو اراکان الیدہ صوبہ تھا یہاں جیسے نورالحسن بھائی نے بتایا کہ تیرمی صدی سے لے کر سترمی صدی تک مسلمانوں کی اپنی شاہیات موجود اور آپ اگر بریسگیر کے اندر دیکھتے ہیں تو جب بھی انگریز آیا اس نے آتے ہندووں کو اپنے ساتھ ملایا اور وہ مسلمان جو بریسگیر کے حاکم تھے ان کو غلاموں سے بترین رکھا تاکہ یہ دوبارہ کھڑے نہ ہو سکے ان کے لیے حتیٰ کہ سارے دروازے اپنی نوکریوں کے دروازے اللہ تعلیم کے لیے دروازے بند کر دیئے اور آج ہم برما میں دیکھتے ہیں مسلمان پیپر تو دے سکتے ہیں ڈگری نہیں لے سکتے پڑ تو سکتے ہیں کسی جگہ جاب کر ہی نہیں سکتے ان کی کسی سیکٹر کے اندر ان کے لیے جاب نہیں اس نے کیا کرنا ہے وہ ان کی برمیوں بدمتوں کی جو ہے زمین اس پہ کھیتی باڑی کرے گا نہ وہ اپنے لیے کوئی لینڈ خرید سکتا ہے بلکہ جو اس کی اپنی ملکیت ہے اس کو ببرمی جب چاہیں اس سے اس کو چھین سکتے ہیں اتنا بڑا ظلم اقوام متحدہ او آئی سی ادارے نام اور ناوابستہ کانفرنز اور یہ ساؤتیسٹ ایشیا فورم یہ سب کیا دیکھیں میں سلام پیش کرتا ہوں ٹرکی والے لوگوں کو کہ وہ آمنہ اردگان آئیں وہاں ان کے وزیر خارجہ بھی آئے لیکن جب وہ واپس ملنے کے لیے وہاں پہنچے اور اکیاب کی مسجد جس منشی خان بزار کا انہوں نے ذکر کیا وہ مسجد کھول کے ان کو دکھائی گئی کہ دیکھیں ہم تو بڑے پر امن لوگ ہیں اور مساجد وہ ہیں جن میں شاید شہید کیے ہوئے لوگوں کے خون آج بھی موجود ہوں گے جن کے دروازے تک کھولنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور اکیاب جن کا انہوں نے ذکر کیا اکیاب کے گردو نوا میں ساٹھ سے زیادہ ریلیف کیمپ اس وقت کام کر رہے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی صرف سو افراد جو ہیں وہ قتل کیے گئے ہیں مارے گئے ہیں تو ساٹھ ریلیف کیمپس کی کیوں ضرورت پڑ گئی اور گردو نوا میں نوے ہزار لوگ ڈسپرس ہیں جو اپنا علاقہ چھوڑ کے مائیگریشن پر مجبور ہوئے نوے ہزار کی تعداد تھوڑی نہیں ہوتی جہاں ٹوٹل جو ایریا ہے وہ چالیس لاکھ حبادی والے لوگوں میں سے اگر ایک پرسنٹ بھی پورے کا پورا مائیگریٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ٹھا اور انہوں نے اس کے بعد جون کے بعد ابھی تک ایمرجنسی نافذ ہے وہاں چار سے زیادہ لوگ مل نہیں سکتے اور مسلمان تو اس سے پہلے بھی مسجد کے اندر نہیں جا سکتے تھے اور جہاں تک بات ہے کہ ان کی آئیڈنٹیٹی کیا ہے ان کی آئیڈنٹیٹی نہیں ہے جو مسلمان دس سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے اس کو لازمی مسلمانوں کا نام کے علاوہ برمی نام رکھنا پڑتا ہے ان برمیوں جیسا نام رکھے گا تو زندہ رہے گا وگرنہ اس کو وہ برمی شہری قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے یعنی نام میں بھی وہ ان کے ناموں کا حصہ لگایا جاتا ہے نور صاحب ابھی آپ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ نقل مگانی کر رہے ہیں برمیز عموماً کہا جاتا ہے کہ جی چھوٹے کمزور لوگ ہوتے ہیں یہ صحت کے اعتبار سے اتنے سخت جان مراحل سے گزر جاتے ہیں لوگوں نے کہا ہے مشہور ہے کہ جی بنگالی اور برمیز ایک جیسے ساخت کے لوگ ہوتے ہیں تو ذرا کمزور ہوتے ہیں یہ جو سخت ترین حالات میں سے گزر کے جنگلوں میں سے بھوکے پیاسے رہ کر یہ نکلتے ہیں تو ایک بڑی تعداد ہے افغانوں کی ہجرت ہم نے سنی ہے کہ وہ جاتے ہیں پتھروں سے گزرتے ہوئے کشمیری ہیں پہاڑوں سے چڑھتے اترتے پہنچ جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں سخت جان یہ اور برمی جو روئنجہ مسلمان ہیں الحمدللہ ان کو تو باقاعدہ یہ ہر قسم کا باقاعدہ میندکش لوگ ہیں باقاعدہ ان لوگوں نے زندگی میں آزادی کیا چیزیں دیکھا ہی نہیں ہیں اللہ نے ان لوگوں کو صرف وہ بڈیسوں کا بودھوں کا گلام بنا کر رگنے کے لیے بنائیں اور تو یہ سمجھتے ہیں اس کے لیے وہ لوگ ایسے ابر کر کے آ جاتے ہیں در ادھر باقاعدہ سے چھوپ جاتے ہو برما جو چاہتا ہے وہ پورا ہوتے برما باقاعدہ یہ تو ارکان کا یہ تو مسلمان یہاں سے انقلا کرنے کے لیے یہ کچھ کچھ کر رہے ہیں ابھی میں اپنے طرف سے یہ ابھی جو گیس کوریا کمپانی کو ارکان سے جو نکلا ہوا اس کو ٹیکہ دیا ہوا ٹیکہ دے کے وہاں سے اشام منیپور تلپورا گوارٹی کی لائن سے باقاعدہ کلگڑا تو وہاں گیس دے رہا ہے برما ہے ارکان سے جو نکل ہوئی گیس ہیں جو ایران اور پاکستان انڈیا جو یہاں سے جو گیس لائن کا فائب جو ابھی دینے لینے کا پہلے دو سال ایک سال پہلے جو مزاکرہ چل رہا تھا یہاں مزاکرہ چل رہا ہے وہاں گیس چل پڑی ہے وہاں سے گیس نکال کے وہاں گئے ہو گیا پھر انڈیا نے کیوں اس کو مکمل طور پر یہ بیکارٹ کر کے اس کو نکل گیا اس پروگرام سے وہ ارکان سے گیس لے رہے ہیں نا اس لیے دوسرے بات اس کا مسئلہ دیکھیں تیمور دیکھو انڈونیشیا کا چند عیسائیوں نے بقیدہ اس کا مضاہمت کرنا شروع کر دیا تو پور انڈونیشیا مسلم ممالک ہے اس کو کھاٹ کے پوری دنیا والے نے اس کو الگ کر کے ریاست دے دیا جنبی سوڈان دیکھئی ہے پوری حیسائیوں نے تھوڑا کچھ اس کا مضاہمت شروع کر دیا تو پوری دنیا والا مکا قوام متعدہ والا سب مچ ملکے جنبی سوڈان والا کو الگ کر دیا اینا پھر یہ صریف کے صریف کشمیر دیکھیں کتنی سالوں سے اپنا خود ارادیت کا اس کے زنڈے کے مطابق جد جد کے کوئی سوال پوشن والا نہیں ہے اور ارکانک میں بھی سم ٹو سم یہ حالت ہے مسلمان جلوم کے چکے میں پیس رہے ہیں پوری دنیا میں اٹھا رہے کوئی نہیں کر رہے ہیں اس لیے میں اپنے سمیں یہ سمجھتا ہوں روین یا مسلمانوں کے لیے ناظرین کو آپ یہ بتا دیجئے واحد وال یہی ہیں جب تک کہ ان کو اپنے خود ارادیت مکمل طور پر وہ اس کو ازادی نہ ملے گا تب تک وہاں میں کوئی امن و سکون پیدا نہیں ہوگا ازادی کے لیے باقیدہ روین یا مسلمان پہلی ان کا اپنے ملک دا برمان اس کو گاسپ قبضہ کیا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں وہاں کوئی نعرہ لگا ہے ازادی کا علاہدہ ملک کا علاہدہ ریاست کا علاہدہ ریاست کا اگر نہ بنے اگر بنائیں ان لوگوں کو تو ذہن تو ایسا ذہن ہے گلامی ذہن بنا کے لکی ہوئی ان لوگوں کو تو تعلیم سے محروم کر کے رکھا ہوا دنیا سے محروم کر کے رکھا ہوا غلامی کا مسئلہ یہ کہ ابھی انہوں نے بتایا انگریز نے جبرن حکومت کی مسلمانوں کو دبا کے رکھا ویلیم ہنٹر اس کا ذکر اکثر آتا ہے اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے کتاب کو کئی مرتبہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑھا ہے اور مختلف انگلز سے پڑھا ہے بچپن بڑاپا جوانی لڑکا لڑکی معاش تجارت لین دین ہر چیز کا ذکر ہے غلامی میں زندگی کیسے گزارتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ رول کرنے کے لیے آئے ہیں لہٰذا ان کو رول کرنے کا موقع نہ دیا جائے تو مسلمان تو کہیں بھی جتنا بھی دبا ہوا تب بھی اس کو پتا ہے کہ ہم مجھے حکمرانی کرنی ہے ہمیں امت کے طور پر حکمرانی کرنی ہے اس لیے آپ نے کوئی تاثر یہ محسوس کیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری دیکھیں جہاں سارے مظالم سننے کے بعد جب ہم ان سے پوچھتے ہیں نا آپ کیا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھئے ہم اتنے پس گئے اتنے مظلوم ہیں کہ ہمارا دادا بھی غلام تھا ہم بھی غلام ہیں آپ تو ازادی کے مزے لے رہے ہیں اور مظفر اجاز صاحب آپ حیران ہوں گے کہ میں سب سے پہلے جو آپ نے بات شروع کی میں اس بات میں تھوڑی سی اپنی بات بڑھانا چاہوں گا ہم بڑے پریشان تھے پچھلے دنوں کہ تھر کے اندر مور مر رہے تھے پھر ہمارا میڈیا بہت زیادہ پریشان تھا کہ ہماری اقلیت ہندو جو ہیں وہ کشمور اور کند کوٹ کے علاقوں سے انڈیا کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو چکے تھے حالانا وہ سارا ڈراما پلانٹ کیا گیا تھا کوئی حقیقت وہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ اغوا براہ تاوان کے لیے جن ہندووں کو اغوا کیا جاتا ہے وہ ٹرین کے تھرڈ کلاس ڈبے میں جس میں سے آپ شیشہ بھی نہیں ہے ہاتھ ہاتھ نکال کے وہ اس میں روانہ ہو رہے تھے جو اغوا براہ تاوان والے ہوتے ہیں وہ پجاروں میں ڈائریکٹ سفر پار سرات پار کرتے ہیں وہ جہازوں میں جاتے ہیں جہاز بھی موجود ہیں یہ تو ڈراما پلانٹڈ تھا اور ایک ہی تصویر جگہ جگہ لگ رہی تھی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور دیکھیں ہمارے ہاں اقلیتیں ہم کہتے ہیں ہندو بڑی بری حالت میں چند سال پہلے ہمارا چیف جسٹس بھی ہندو تھا ایک ہمارے ہاں جتنے جتنے تحفظ اور جتنے امان امن کے ساتھ یہ لوگ رہ رہے ہیں دنیا میں کسی خطے میں ایسے لوگ موجود نہیں ہم آج یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمارے اپنے مسائل بہت ہیں برما اور رونگیا کے مسلمانوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو میں ناظرین سے یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ نے جو رشتہ ہمارا ان کے ساتھ قائم رکھا ہے ہم یہاں ان موروں کے مرنے پہ تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں تو کیا وہ مسلمان جن کو زندہ جلا دیا جائے جن کے لیے زمین تنگ کر دی جائے ان کے لیے کھڑے ہونا جرم ہے ان کے لیے بات کرنا جرم ہے کیا صرف آج بھی دینی جماعتوں کا فرض ہے کہ وہ ہر چیز کو لے کے کھڑی ہو جائیں نہیں یہ ہر مسلمان ہر کلمہ پڑھنے والے کا فریضہ ہے کہ وہ کھڑا ہو اور عرقانی مسلمان اور رونگیہ مسلمان جن کو اس وقت رونگیہ کا نام رونگیہ دوسرے مانوں میں پیسا ہوا چکی کے اندر ایسا جس بالکل دانہ پوڈر کی شکل اختیار کر لیتا ہے رونگیہ کی وہ حالت ہے تو ہمیں ان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے وہ ازادی کی تحریک لڑنا چاہتے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری کمر کے پیچھے کون کھڑا ہے کیا ہمیں کوئی مورل سپورٹ دینے والا ہے مورل سپورٹ پہنچی ہے ہمارا کوئی سفارتی کوئی ہمارا بڑا بھائی موجود ہے آپ نے وقت کا ذکر کیا وقت کی تنگی تو بہرحال ہر جگہ ہوتی ہے ہمارے ہیں بھی وقت کی تنگی کا مسئلہ آڑے آیا ناظرین ہماری گفتگو ہوئی اور اس گفتگو کا لب لباب صرف یہ ہے کہ اگر میڈیا کے سامنے کوئی شکو شبا اور لوگوں نے جو شکو شبا پیدا کی ہیں میڈیا کی زبان میں سپورٹ پر کون تھا سپورٹ پر یہ موجود تھے سپورٹ سے یہ آئے ہیں انہوں نے وہاں پر دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد اپنے سامنے جو کچھ محسوس کیا وہ بیان کیا ہے ہے کوئی جس کو چیلنج کرے اور بتائے کہ برما کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان مظفر اجازت کو اجازت دیجئے سلام علیکم